سمروپ تربجوں کے شتر فلو میں سمبند ہم نے دیکھا کہ سمروپ بہبجوں کے پریماب کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے برابر ہوتا ہے تب دو تربج ABC تتہ PQR میں تربج ABC کا پریماب بٹے تربج PQR کا پریماب برابر ہوگا AB بٹے PQ کے برابر BC بٹے QR کے تتہ برابر ہوگا CA بٹے RP کے یا AB دھن BC دھن CA پورے کا بٹا PQ دھن QR دھن RP برابر AB بٹے PQ برابر BC بٹے QR برابر CA بٹے RP کیا ان تربجوں کے شتر فلو کے انپاد اور ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد میں کوئی سمبند ہے اس سمبند کو اگلے پرمے میں دیکھیں گے پرمے ساتھ دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے آئیے بچو ہم پرمے ساتھ پہ بات کرتے ہیں پرمے ساتھ دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے دو سمروپ تربج مان لیجے ABC اور PQR ہیں تو پرمے ساتھ کے انسار ان کا شتر فلو کا جو انپاد ہے وہ ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے دیکھیں اسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے یہ لائن دھیان دینے کے لائق ہے کہ ان کا جو شتر فل ہوگا دونوں تربجوں کا ان کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے تو ہمیں دیا ہوا ہے یہاں تربج ABC اور تربج PQR آپ کے سامنے ہیں اور دونوں تربج سمروپ ہیں یعنی تربج PQR سمروپ ہے تربج ABC کے یا آپ کہہ سکتے ہیں تربج ABC سمروپ ہے تربج PQR کے تو ہمیں صد کرنا ہے کہ تربج ABC کا شتر فل یعنی area of ABC بٹے area of triangle PQR یعنی تربج ABC کا شتر فل بٹے تربج PQR کا شتر فل برابر ہوگا AB بٹے PQ پورے کا ورگ یا برابر AC بٹے PR پورے کا ورگ یا برابر BC بٹے QR پورے کا ورگ اب آپ دیکھیں جارے AB بٹے PQ کیا ہے AB پہلے تربج کے ایک بھجا اور PQ سمروپ تربج کی سنگت بھجا AB کے سنگت بھجا PQ تو ان کا انپاد ہے AB بٹے PQ یاد ہم اس کا ورگ کر دیں تو یہ جو پرادام پرابت ہوگا وہ ان کے شتر فلوں کے انپاد کے برابر ہوگا اور اسی طرح سے آپ اس کو ان دو بھجاؤں AC بٹے PR AC بٹے PR کے انپاد کے ورگ برابر BC بٹے QR کے انپاد کے ورگ کے برابر صد کر سکتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اسے ہم آگے کیسے بڑھا پاتے ہیں جیدی ہم شتر فل کی بات کر رہے ہیں تو شتر فل ہی لے لیں تو تربج ABC کا شتر فل آپ دیکھئے تربج ABC آپ کے سامنے ہیں اس کا شتر فل کیا ہوگا آپ جانتے ہیں تربج کا شتر فل ایک بٹے دو آدھار کوڑیت اچائی کے برابر ہوتا ہے ان دونوں تربجوں میں ہم نے شر سے آدھار پر لمب ڈالا ہوا ہے آپ دیکھنا ہے کہ تربج ABC کے شر سے ہم نے آدھار BC پر لمب AM ڈالا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ سمکون کو پردرشید کر رہا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے ہم نے تربج PQR میں شر سے آدھار QR پر لمب ڈالا ہوا ہے PN کے تو یہ دی ہمارے پاس شر سے آدھار پر ڈالے گئے لمب ہیں تو ہم تربج کے شتر فل کو ان پدوں میں وقت کر سکتے ہیں تو شتر فل تربج ABC کا ABC تربج کا شتر فل ہو جائے گا ہم لکھیں تربج ABC کا شتر فل برابر یہ تربج کی بات کر رہے ہیں ہم تربج یہاں بھی لکھ دیجئے یہاں بھی لکھ دیجئے یہاں بھی لکھ دیجئے یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹے دو آدھار BC گڑد اچھائی AM اور یہاں اس کے بٹے میں ہم تربج PQR کا شتر فل لکھنا چاہیں تو ہم لکھ لیں تربج PQR یہاں اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں برابر اس کے بٹے میں ہم لکھیں PQR کا شتر فل ہو جائے گا ایک بٹے دو گڑد آدھار QR ہے اس کا آدھار دیکھئے QR ہے گڑد اس کی اچھائی PN PN آپ چاہیں تو ایک بٹے دو کو اوپر اور نیچے سے کینسل کر سکتے ہیں اور اسے آپ لکھ سکتے ہیں بی سی بٹے QR گڑد AM بٹے PN اس طرح سے آپ نے اس کو لکھ لیا اور مان لیجیے سے آپ کتھن ایک کے روپے پرداشت کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کو ان دونوں تربوجوں کا شتر فل اور ان کا انفات اس روپے مل رہا ہے کہ تربوج ABC کا شتر فل بٹے تربوج PQR کا شتر فل برابر BC بٹے QR گڑد AM بٹے PN اب آپ دیکھئے جرد تربوج ABM کو دیکھئے اور تربوج PQN کو دیکھئے تربوج ABM اور تربوج PQN ان پہ گوھر کریے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں تربوج سمروب تربوج ہیں اس لئے ان کے بھجاؤں میں ایک انفات تو ہے اور ان کے کون بھی آپ سے برابر ہوئے تو آپ جانتے ہیں کون بی کون کیو کے برابر ہوگا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کون بی برابر کون کیو اور چونکہ ہم نے AM کو BC پر لمب ڈالا ہے تو یہ سم کون ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سم کون ہے چونکہ PN QR پر لمب ہے تو اس تربوج میں ABM میں اس چھوٹے والے تربوج میں اور اس والے چھوٹے تربوج میں جو اس کا ایک پارٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون بی کون کیو کے برابر ہے اور کون M کون AMB کہ لیں آپ اس کو کون AM B اس کون کے ہم بات کر رہے ہیں برابر کون PNQ آپ پر سم برابر ہوں کیونکہ یہ سم کون ہے اور آپ دیکھیں کہ اس تربوج کے دو کون اس تربوج کے دو کونوں کے الگ الگ برابر ہیں اس سطح میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تیسرا کون بھی آپس میں برابر ہوگا اور یہ دونوں تربوج بھی سمروپ ہوں گے تو ان دونوں تربوجوں کو ہم ایک دوسرے کے سمروپ کہہ سکتے ہیں اس لیے تربوج ABM سمروپ ہے تربوج PQN ABM اس تربوج کی بات کر رہے ہیں اور تربوج PQN اس تربوج کی بات کر رہے ہیں دونوں تربوج سمروپ ہوں گے اور سمروپ ہونے کے کارن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سنگت بھجاؤں کا انپاد برابر ہوگا اور اگر آپ اس برانام کو لکھنا چاہے ہیں تو اس کے ادھار پر لکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں چھوٹے تربوجوں کی بھجاؤں کا جو انپاد ہوگا وہ برابر ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ آپ کا قطن دو ہوا اب آگے دیکھیں یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے کہ تربوج ABC اور PQR سمروپ ہے اور اس کارن ان کے بھجاؤں کا انپاد برابر ہوگا تو اس کارن آپ لکھ سکتے ہیں کہ AB بٹے PQ اور AC بٹے PR اور BC بٹے QR یہ جو بھجائے ہیں ان کے انپاد برابر ہوں گے تو آپ اس کے ادھار پر ایک بار پھر سے لکھیں کہ AB بٹے PQ برابر AC بٹے PR برابر BC بٹے QR BC بٹے QR ماں لیجے کتھن تین ہے یہ اب آپ دیکھئے یہاں جو شیطرفل آپ کو ملا ہوا ہے BC بٹے QR اور AM بٹے PN تو یدھی ہم BC بٹے QR اور AM بٹے PN کو ان دونوں سمبندوں کے آدھار پر کسی دوسری ایسی ایک جیسی راشی سے بدل دیں تو ہمیں کچھ دوسری ٹائپ پرنام ملیں آپ دیکھیں AM بٹے PN کو AB بٹے PQ کے برابر ہم نے دیکھا ہے تو اسے ہم اسے ریپلیس کر دیں ہٹا دیں اور اس طرح BC بٹے QR کو دیکھئے BC بٹے یہی قطر ہمیں پھر سے ملے گا تو ہم لکھیں گے area triangle ABC تربوج ABC کا شیطرف بٹے تربوج PQR کا شیطرف برابر BC بٹے QR یہاں پر لکھا ہوا ہے اور BC بٹے QR برابر ہے AB بٹے P Q کے تو ہم اس پورے کے بدے لکھیں AB بٹے P Q گونیت دیکھئے AM بٹے P N اور AM بٹے P N ب برابر AB بٹے P Q تو یہ اس کو بھی آپ لکھیں AB بٹے P Q تو آپ یہ دونوں پد ہیں وہ تربوج کی ایک جیسی بھجاؤں کے برابر مل رہے ہیں اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں AB بٹے P Q کا شیطرف بٹے تربوج P Q اور شیطرف برابر آپ مل رہا AB بٹے P Q AB بٹے P Q کا ورگ تربوج کی جو دو سنگت بھجائے ہیں ان کے انفاد کے ورگ کے برابر آپ کو پرنام مل رہا ہے اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں چونکہ AB بٹے P انفاد بی سی بٹے Q آر کے برابر ہے تو آپ بی سی بٹے Q آر کا ورگ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے جو پرنام صدh کرنا تھا وہ یہاں پر پرابط کر لیا کہ اگر دو تربوج سمروپ ہیں تو ان کے شیطرف فل کا انفاد ان کے بھجاؤوں کے انفاد کے ورگ دو سمروپ تربوجوں کے شیطرف کا انفاد پچیس انفاد نو ہے تو ان کے سنگت بھجاؤں کا انفاد کیا ہوگا دوسرا تربوج TFR اور تربوج SPM سمروپ ہیں جن کا اسکیل گنک سات انفاد چار ہے ان کے شیطرف فلوں کا انفاد کیا ہوگا تیسرا تربوج PQR سمروپ ہے تربوج XYZ کے جہاں PQ برابر 3XY ہے ان کے شیطرف فلوں کا انفاد کیا ہوگا